اسلام علیکم برنس میں ہوں نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمینی ٹکنولوجسٹ آج ہم ایک فین ہیٹر کو دیکھیں گے ایک فین ہیٹر کس طرح کام کرتا ہے اس ہیٹر کو ہم آن کریں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر کیا کیا فنکشن موجود ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہیٹر میکسیم کتنے امپیر استعمال کر رہا ہے وار تو اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ کتنے امپیر استعمال کر رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ ہیٹر ہوسن مارک کمپنی کا ہے جس کا موڈل نمبر OMFH1736 ہے یہ میکسیم دو ہزار وارٹ کا ہیٹر ہے اور اس ہیٹر میں دو فنکشن موجود ہیں یعنی کہ یہ ایک ہزار وارٹ پر بھی کام کرتا ہے اور دو ہزار وارٹ پر بھی اب یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ کتنے امپیر استعمال کرتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھیں اس طرح کی پیکنگ میں آتا ہے جس میں لکھا رہا ہے 2 ہیٹنگ پاور 1000 وارٹ اور 2000 وارٹ یعنی کہ یہ ہزار وارٹ پر بھی کام کرے گا دو ہزار وارٹ پر بھی کام کرے گا یہ دونوں پر کس طرح کام کرے گا یہ ہم دیکھیں گے اور اس میں یہ بھی فنکشن موجود ہے کہ اجسمنٹ روم تھرمو سٹیٹ بھی ہے کہ آپ اس کی ہیٹنگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ روم کے مطابق آپ ہیٹنگ کو اجسٹ بھی کر سکتے ہیں آور ہیٹ پروٹیکشن بھی موجود ہے اور اگر وولٹیج کی بات کریں تو یہ 220 سے لیکن 240 فول تک چلے گا تو یہ ہیٹریسٹر کی پیکنگ میں آتا ہے آئیے اب اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس کا ورانٹی کارڈ اور اس کا یوزر مینول موجود ہے یوزر مینول کے اندر سارا لکھا ہوا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور جس جس کنٹری میں سرور سینٹر موجود ہے ان کا بھی منچن کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں پشاور، لاہور پھر اڈیا اور کافر کنٹریز میں ان کے سرور سینٹر موجود ہے اس کے بعد اس کا ورانٹی کارڈ ہے تو یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد اس میں مین یونٹ ہے جو کہ ہیٹر ہے تو آپ دیکھ لیں اس طرح کا ہیٹر ہے تو آپ دیکھیں اس کی بیکس پر پر سٹیکر لگا ہوا ہے جس میں کمپنی کا نام، موڈل نمبر اور وولٹیج اور وارڈ لکھی آ رہے ہیں پاکستان کا یہ مین سوچ ہے جہاں سے ہیٹر آن ہوگا جہاں سے ہم اسے ٹو ٹونٹی وارڈ سپلائی دیں گے اور اس تو اس کے اندر ایک فیوز بھی موجود ہے تو آپ دیکھیں یہ ہیٹر ہے اس کے اوپر یہ دو ریگولیٹر لگے ہوئے ہیں ایک ریگولیٹر اس میں فین کا ہے اور دوسرا اس میں ہیٹنگ کو کنٹرول کرنے کا ہے اس کے بعد اس کے سامنے یہ لکھا آ رہا ہے کہ دو ناٹ کور کہ اس کے اوپر جو موٹر لگی ہے جو یہ جانی لگی ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے کیونکہ یہاں سے ہی ہوا کو سک کرے گا اور آپ کو فرنٹ والی سائٹ سے یہ آؤپٹ دے گا تو یہ اس کا تھرمو سٹیٹ ہے جس سے ہیٹنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آئیے اب اسے آن کرتے ہیں اس کا میں نے سوچ لگا دیا ہے سوچ لگانے کے بعد سب سے بہلے ہم اس کو فین موڈ پر چلاتے ہیں تو آپ دیکھیں میں نے اس کا یہ جو ریگولیٹر ہے جو سوچ ہے اسے ایک دفعہ آن کر دیا ہے اب یہ کولنگ موڈ پر چل گیا ہے کولنگ موڈ میں کیا کہ یہ کولنگ تو نہیں کرتا یعنی کہ صرف اس ہیٹر کا فین چل گیا ہے کہ یہ ہمیں ہوا دے گا تو اگر آپ دیکھیں اوپر سے تو آپ کو فین گھمتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہم اگر اسے ایک پوائنٹ اور آگے کریں یعنی ون پوائنٹ پر کر دیں تو اس کا ہیٹر آن ہو گیا ہے یعنی کہ ہزار وات کا ہیٹر اس میں آن ہو گیا ہوا ہے اب یہ ہمیں اوپر پر گرم ہوا دے رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ ہیٹر ہے اس کے اندر یہ جالیاں لگی ہوئی ہیں اور اس جالی سے گرم ہوا ہمیں باہر آ رہی ہے ہی اب ہم اس ہیٹر کے امپر چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں امپر کتنے استعمال کر رہا ہے کیونکہ وارٹ اس پر لکھا رہا ہے یہ ایک ہزار وات اور دو ہزار وات لیکن یہ امپر کتنے استعمال کر رہا ہے یہ چیز ہمیں چیک کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں یہ پنکے کے موڈ میں ہے یعنی کہ کولنگ پر ہے صرف پنکہ چل رہا ہے ابھی اس ہیٹر کا پنکہ چل رہا ہے تو پنکے پر اتنے امپر استعمال نہیں کر رہا یعنی کہ کچھ پوائنٹس پر امپر استعمال کر رہا ہے جو کیفیل حال ہمارا میٹر شو نہیں کر رہا تو آپ دیکھیں دو سو کتی سپورٹ اور زیرو امپر آ رہے ہیں اب اسے ہیٹنگ موڈ میں کرتے ہیں یعنی کہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہاں پہ میں نے اس ریگولیٹر کو کر دیا ہے یعنی کہ ایک ہزار وارٹ پہ یہ ہیٹر ہمارا ہون ہو گیا ہے اب ایک ہزار وارٹ پہ دیکھتے ہیں تو کتنے امپر استعمال کر رہا ہے تو ایک ہزار وارٹ پہ یہ ہمارا ہیٹر چار شہریہ دو امپر استعمال کر رہا ہے اب ہم اسے پوائنٹ ٹو پہ کرتے ہیں یعنی کہ ڈبل سپیڈ پہ کرتے ہیں دو ہزار وارٹ پہ تو آپ دیکھیں دو ہزار وارٹ پہ یہ آٹھ ہمپیر استعمال کر رہا ہے تو اب دیکھیں جب دو ہزار وارٹ استعمال کرتا ہے ووٹیج بھی تھوڑے کم ہو گئے ہیں دو سو چوبیس فورڈ پر اگر ہمپیر کی بات کریں تو یہ میکسیمم آٹھ ہمپیر استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہزار وارٹ استعمال کرے گا تو ہمارے چارچر یہ دو ہمپیر اور دو ہزار وارٹ استعمال کرے گا تو ہمارے آٹھ ہمپیر استعمال کرے گا آئی اب اس کے میں ہیٹنگ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں میکسمن کتنی ہیٹنگ دیتا ہے ہیٹنگ چیک کرنے کے لیے ایک پروپر میٹر ہوتا ہے جو کہ گرم ہوا کو سینس کرتا ہے لیکن میرے پاس وہ میٹر تو موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو ایلیمنٹ سامنے لگا ہوا ہے وہ گرم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے تو پیچھے پنکھا لگا ہوتا ہے وہ پنکھا اس ایلیمنٹ کو ہوا دیتا ہے اور وہ ایلیمنٹ دیکھنے میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ جالی سی ہوتی ہے اس جالی میں سے ہوا کروس ہو جاتی ہے اب وہ جالی میکسمنٹ کتنی گرم ہو رہی ہے ہم اس میٹر سے چیک کرتے ہیں تو ابھی اب دیکھیں یہ فین موڈ پہ ہے فین موڈ پہ اس ٹیموس جالی کا تیمبریچر 27.7 سینٹی گریٹ ہے اب میں اسے 0.1 یعنی کہ 1000 وارٹ میٹر کو کرتا ہوں تو دوبارہ دیکھیں ابھی یہ 49.2 سینٹی گریٹ یعنی کہ 50 سینٹی گریٹ تک یہ جالی گرم ہو گئی ہے تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ چیک کروں تو اب دیکھیں 53.3 سینٹی گریٹ تک یہ جالی گرم ہو گئی ہے ایوری جو ہے 50 سینٹی گریٹ رہتا ہے اب میں اس ہیٹر کو 2000 وارٹ پہ کر دیتا ہوں یعنی کہ جہاں بھی 8 امپیر استعمال کر رہا ہے اب 2000 وارٹ پہ دیکھتے ہیں جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا گرم ہوا ہے تو ابھی آپ دیکھیں 2000 وارٹ پہ 93.1 سینٹی گریٹ یعنی کہ 93 سینٹی گریٹ تک یہ گرم ہو گیا ہوا ہے اگر میں کچھ دیر بعد دوبارہ چیک کروں تو آپ دیکھیں 118.7 سینٹی گریٹ یعنی کہ 118 سینٹی گریٹ تک اس کا ایلیمنٹ گرم ہے اگر کچھ دیر بعد کمرہ گرم ہو جائے اور پھر اس ایلیمنٹ کا ہیٹ دیکھی جائے تو آپ دیکھیں میکسیمم 153.4 سینٹی گریٹ یعنی کہ تقریباً 150 سینٹی گریٹ کے قریب اس کا ایلیمنٹ ہے وہ گرم ہو گیا ہوا ہے جیسے جیسے روم کا ٹمپریچر بدلتا جائے گا اس کا الیمنٹ کا ٹمپریچر بھی بدلتا جائے گا اور یہ ہیٹر کام کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہیٹنگ الیمنٹ ہوتا ہے ہیٹنگ الیمنٹ دیکھنے میں کچھ اس طرح ہوتا ہے یہ ایک المونیم کی پتری ہوتی ہے جب اسے الیکٹرک کرنٹ دیا جاتا ہے تو یہ گرم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب یہ گرم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پنکھا لگایا جاتا ہے پنکے کی ہوا جب اس ایلیمنٹ میں سے گزرتی ہے تو وہ ہوا گرم ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ سارے الیکٹرک ہیٹر کام کرتے ہیں الیکٹرک ہیٹر میں یہ مین چیزیں ایک یہ ایسا ایلیمنٹ جو کہ دیکھنے میں اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ ایلمونیوم کی پتری ہوتی ہے اس طرح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پنکھا لگا ہوتا ہے پنکے کی ہوا جب اس میں سے گزرتی ہے تو ہوا گرم ہو جاتی ہے اور اس سے ہمارا روم کا ٹمپریچر گرم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے امید ہے فرنس آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ فین ہیٹرک اس طرح کام کرتا ہے آنے والے وقت میں ہم مزید ٹکنولوجی پر بات کریں گے اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ